اسلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائف نظر جالتے ہیں آنس کی ہر لائنز پر نہور پنجاب کا دل ہے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا پولیس لائنز میں دربار سے خطاب پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں تقریب تقسیم انعباد کا انعقاد کیا گیا پولیس کمیونکیشن آفیسرز میں بہترین کارکردگی دکھانے پر ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی علی آمیر ملک اور سی اے او پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کامران خان نے سیٹیفکیٹر تقسیم کی بنجاب پولیس کی عوام کی حفاظت کی خاطر لا زوال قربان یوگر سلسلات جاری ہربنسپورا لاہور بہادر پولیس اہلکاروں نے ڈاکوں کو گرفتال کر لیا ڈاکوں کی پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائننگ ندر پولیس اہلکاروں نے دونوں ڈاکوں کو مسلسل پیچھا کرتے ہوئے آمر ٹاؤن قبرستان سے دبوچ لیا فیٹیج جاری کر دی گئی اشارہ توڑنے اور آور سپیڈنگ کی وجہ سے رکشہ کار سے ٹکرا کر الٹ گیا پولیس کمیونکیشن آفیسر نے جائے حاصر پر موجود افراد کو بروقت ریسٹیو کیا حاصل کو پنجاب سیپ سیٹیز اٹھورٹیز کے کیمرے نے محفوظ کر لیا بیشتر لوگ ٹریفک کوادین کو نظر انداز کرنے لگے ہی چلانی کا سلسلہ جاری پنجاب سیپ سیٹیز اٹھورٹیز کی ہلپ لائن ون فائب پر گیارہ ہزار دو سو چھبیس کارز محصول ہوئی جن میں سے ایک ہزار دین سو باسٹ درست کیسز تھے پنجاب سیپ سیٹیز کے کیمروں سے ویڈیو شہادتیں دیکھنے کے لیے پچاس پولیس افسران کا الیکٹرونک ڈیٹر سینٹر سے رابطہ آٹھ پولیس انیویسٹیگیشن افسران نے کیسز سے متعلق آرڈیو ویڈیو اور تصویری شواہدہ سے کیا سیپ سیٹی ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائب پر چوری ہونے والی چھالیس موٹر سائیکلوں چار کاروں اور چھے رکشوں کی تلا دی گئی جن میں سے متعدد کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سیپ سیٹی کے اپریشن مونیٹرنگ سینٹر سے جالی نمبر پلیٹ والی نو گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی تین گاڑیاں بلیک لیس ڈی پیو چنیوٹ سید حسنین حیدر کا زلہ کے مختلف بینکوں کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بینکوں کے سی سی ٹی وی کیمرے ونٹیج پوائنٹس اور علام کی چیکنگ بینکوں کی سیکیورٹی ایس او پی کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت ڈی پیو بکھر فیصل گلزار کے احکامات پر سات سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم چوبیس گھنٹے میں گرفتار نجیب اللہ ولد محمد یعقوب نے بچے کو اپنے ٹیوول پر لے جا کر زبردستی بدفیلی کا نشانہ بنایا ڈی پیو بکھر ذاتی طور پر کیس کی نگرانی کرتے رہے ڈیسٹرک پولیس آفیسر اختر فاروق کا سیکیورٹی کے حوالے سے گورنمنٹ موڈل سکول ویہاڑی کا دورا سکول میں موجود بچوں سے ملاقات مسائل بھی دریافت کیے ڈی پیو ویہاڑی نے سی سی ٹی وی کیمرہ جات، بیریر، وال وائر، موچہ جات اور دیگر انتظامات کا باریت بینی سے جائزہ لیا چنیورٹ پولیس کا جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کریک ٹاؤن، آٹھ ملزمان گرفتار، چرس اور شراب برامت، دو ملزمان گرفتار اشتہاری مجرم کو پناہ دینے، تیز رفتاری اور جالی نمبر پیل لگانے پر تین ملزمان گرفتار سٹی ٹریفک پولیس خانے وال کے ٹریفک ایڈوکیشن اور اگاہی بارے مہم جاری اس موقعے بارے اگاہی پمفلٹ اور شہریوں میں ماسک تقسیم کیے ہیلمنٹ کے استعمال یقینی بنائیں، گاریوں کی بروقت ٹیوننگ اور آئل تبدیل کروائیں انچارج ایڈوکیشن محمد رکمان وسیم کی بریفنگ ڈی پیو خانے وال فیصل شہزاد کی زیر صدارت دو روزہ پولیس ٹریننگ ورکشاپ کا انقاد ٹریننگ ورکشاپ میں جسٹریک اینڈ سیشن کوٹ خانے وال کی سینئر ججز کی شرکت ورکشاپ کا مقصد تفتیش کے عمل کو بہتر بنانا ہے عدلیہ اور وقلہ کے تعاون سے تفتیشی نظام کو بہتر بنائیں گے ڈی پیو فیصل شہزاد ڈیسٹریک پولیس آفیسر خوشاپ رانہ شویب محمود کا ڈیسٹریک پولیس لائن جہراباد میں پولیس دربار سے خطاب پولیس دربار کا بقائدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا محکمہ پولیس کی بنیاد 1500 کے قریب شہدہ پر ہے مجھے فقر ہے کہ میں اس فورس کا سربراہ ہوں آئی جی پنجاب شویب دستگیر کا پیغام چنیور پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کارروائیاں گزشتہ ماہ نومبر میں اشتہاریوں سمیت ناجائز اسلحہ و منشیات برامد ہونے پر 302 ملزمان گرفتار مجرمان اشتہاریوں کے خلاف پریک ڈاؤن میں 132 مجرمان اشتہاری گرفتار جرائم کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں ٹی پی اچنیور سید حسنین حیدر حافظ آباد پولیس کا غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ملزم سجاد حسین، شاویز احمد، محمد افضل، سمی اللہ اور غلام مرتضہ سے جدید غیر قانونی اسلحہ برامد و قدمہ درس ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر کی جائیں گی ٹی پی اچنیور حافظ آباد ساجد کیانی ڈسٹرک پولیس جنگ کی ماہ نومبر کی کارکردگی رپورٹ جاری مجرمان اشتہاریوں کی تعداد ایک سو چالیس سنتیس منشیات فروش پر مقدمات درج لاہور پنجاب کا دل ہے آئی جی پنجاب شویب دسگیر کا پولیس لائنز میں دربار سے خطاب آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ بڑے شہروں میں مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں بڑے شہروں میں آمد و رف بھی زیادہ ہوتی ہے اور لاہور میں زیادہ کرائم کی بھی یہی وجہ ہے آئی جی پنجاب شویب دسگیر کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار شہروں کی عزت وقار کا خیال رکھیں اب سران کی دفتر میں موجود کی بے حد ضروری ہے کام ٹھیک نہ کرنے والے کی سرزنش کر کے وارننگ دی جائے گی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں تقریب تقسیم نامات کائناکات کیا گیا پولیس کمیونیکیشن آفیسرز میں بہترین کارکردگی دکھانے پر ایم ڈی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی علی آمیر ملک اور سی اے او پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کامران خان نے سیٹیفکیٹس تقسیم کیے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رمشا آوان ان سے جانتے ہیں تقریب کے بارے میں میں موجود ہوں آج پنجاب سیف سیٹی آتھورٹی کے ہیڈ کوارٹرز میں جہاں پر پولیس کمیونیکیشن آفیسرز کو بہترین کارکردگی دکھانے کے موقع پر تقریب تقسیم انعماد کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مینجڈ ڈیریکٹر علی آمیر ملک اور ڈی ای جی کامران صاحب بھی موجود ہیں انہوں نے تقریب تقسیم انعماد کا انعقاد کیا انہوں نے بیسٹ پی سی اوز کو سیٹیفکیٹ اور انعماد بھی تقسیم کیے آئیے اس موقع پر جانتے ہیں مینجڈ ڈیریکٹر علی آمیر ملک سے کہ ان کا کیا کہنا ہے ایک نیا بیچ بھی آگیا ہے اور میرا خیال ہے تھوڑی کامران زرہ ڈیگری آف ڈیپیکلٹی بڑھائیں ان کی یہ لوگ بار بار لے جا رہے ہیں سو لیٹس میک اٹھ میک اٹھرسٹنگ اور آپ سے بیسیکلی یہ بات بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے امید ہے کہ اگر ہم اس کو اور مشکل بھی کریں گے تو آپ اس کو بھی کر لوگے سو بیسٹ آف لک جی اور بی ارول موڈل فور ڈی نیو کمرز اور ہائی سٹینڈرز پر رکھیں کام کو اور انشاءاللہ ہم اس کو جی ریگلرلی رکھیں گے موٹیویشن ہے انتے فیوچر بھی اور محنت کرنے کے لیے تو اس طرح کے اور ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اور موٹیویشن اور محنت کریں شکریہ جی یہ مجھے بیس پرکارمس کا عوارڈ ملا ہے اور یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ ہم اور زیادہ کام کریں اور زیادہ ہمیں اس طرح کی وارڈ ملے جہاں پہ جو کہ اس پی اے سی ایک 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 دپارٹمنٹ ہے بہت بہت اچھا لگ رہے ہیں ایک تو موٹیویشن ملتی ہے دوسرا اپریسیشن ملتی ہے اور جس سے کام کرنے کا جذبہ جوتا ہے وہ بڑھتا ہے میں ایٹیسی ڈیپارٹمنٹ ایٹرکٹنگ چلان سے بنی ہوں تو جس میں میں نے برپور محنت سے کام کیا تھا اور جس کی ورہ سے آج مجھے اللہ نے میری محنت کا سلا دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پی سی او کو پی سی بھی کسی بھی آفیسر کو جیج کرنے کے لیے اس سے بیسٹ اچھا طریقہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے تو میں ڈی آئی جی کامران صاحب کو اور اپنی سیف سیٹی آتھورٹی کی جتنے بھی آلاف سران ہیں ان سب کی شکر گزار ہوں کہ انہیں نے ہماری کار کردگی کو جیج کرنے کے لیے ایک اچھی پولیسی بنائی کے بیسٹ پرفارمنٹ نہیں کر سکیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں یہ سرٹفیکیٹ میں رہے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کی سرمنیز ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم لوگ اچھا اچھا پرفارم کرتے رہیں میں بہت اچھا پیل کر رہی ہوں اور ایسی ایونٹس ہونے چاہیے جس میں ایمپلائیز کی کار کردگی کو ایویویٹ کیا جائے اور انکرش کیا جائے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائید www.psea.tv موسیقی